موسیقی عید کرسپس مبارک ہو کرسپس یعنی تجسم خداوند یسو المسیح مسیحی ایمان کے مطابق دنیا بھر کے مسیحوں کے لیے ایک نہائیت اہم عید ہے بنی نوئے انسان کے لیے خداوند یسو المسیح کے تجسم کا تعلق صرف مذہبی اقلیدہ سے نہیں بلکہ اس کا روحانی اور تاریخی پس منظر بنی نوئے انسان کے لیے خدا تعالیٰ کے چنے ہوئے وسیلہ خداوند یسو المسیح کے تفیل نجات کے منصوبہ کو پورا کرنے سے ہے ہماری دنیا ایک بہرانی کیفیت سے گزر رہی ہے پچھلے دو سال میں کووڈ کے باعث ساٹھ لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ دنیا اس کے اثرات سے نکل رہی ہے ہمارا اپنا ملک پاکستان ایک سنگین موسمی بہران سے گزر رہا ہے ایک تہائی حصہ موسمی توفانوں کی نظر ہو چکا ہے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو کریں محیوسی کی حالت میں روٹی کپڑا گھر اور میڈیکل کی سہولتوں سے محتاج ہو چکے ہیں آج مجھے اور آپ کو جاندے کی ضرورت ہے کہ امسال کرسمس کس طرح ہمارے درد کو سمجھتا ہے کرسمس ہمارے دکھوں سے چشم پوشی نہیں کرتا آج شاید ہم اپنی اپنی آبادیوں میں سہلاب سے گرے ہوئے ہیں اور کرسمس کا جشم منانے سے قاسر ہیں کئی لوگوں نے تو مجھے یہاں تک کہا ہے کہ اس سال کرسمس ایک دباؤ میں آیا ہے اور ہماری خوشی کو دشوار بناتا ہے اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور پہلے کرسمس کی یاد دلاتا ہوں جہاں سب کچھ اچھا اور خوشگوار نہ تھا ذرا سوچئے ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کلام مقدس میں دی گئے وائدوں کی تقبیل کے منتظر تھے فرشتے نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مسیحہ ہوگا جس کا صدیوں سے انتظار ہو رہا تھا مگر اس کا شاہی استقبال نہیں ہوا سرائے میں بھی مقدسہ مریم اور یوسط کے لیے جگہ باقی نہ بچی تھی یہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ مسیحہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہو بنیادی طور پر تو ایسا کہنا عجیب معلوم ہوتا تھا اور اس جوڑے کو تبیلے میں جہاں جانور رہتے تھے جگہ بلیں بچے کی پیدائش کے فوراں بعد مقدسہ مریم کے لیے ابھی ایک اور صدمہ منتظر تھا جو اس وقت پیش آیا جب مقدسہ مریم اور یوسف نے اسے حیکل میں پیش کیا بنی اسرائیل کے بزرگ شماؤن نے رونکورس کے وسیلے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ بچہ مسیحہ ہے مگر پھر وہ مقدسہ مریم کے طرح مڑا اور اس سے یہ نبوتی کلام کیا اور کہا بچے اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھت جائے گی تاکہ بہت لوگ کے دلوں کے خیال کھل جائیں کرسپس کا مالود مقدس مسیحہ ہوتے ہوئے بھی مخالفت اور دشمنوں اور بڑی تقلیف سے مبرہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے برعکس ہوگا اور اس کی ماں مقدسہ مریم کی جان بھی تلوار سے چھت جائے گی یوسف اور مقدسہ مریم کے درد سے زیادہ ایک اور درد تھا اور وہ تھا گناہ اور دکھ اور انسان کی تباہ حالی کا درد جس نے یسو المسیح اپنے اوپر لینے آیا فرشتے نے یوسف کو بتایا کہ تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اس وقت کا ہر یہودی یہ تو ضرور مانتا تھا کہ خدا کی قوم بنی اسرائیل کو رومی تسلط سے نجات یعنی چھٹکارے کی ضرورت تھی مگر یوسف کو کہے گئے فرشتے کے الفاظ میں سلطنت روم سے آزادی یا نجات کا کوئی ذکر نہیں تھا خدا کے پہلے اہد کی قوم بنی اسرائیل اس حقیقت کو سمجھنے سے قاسر تھی کہ انہیں نجات کی ضرورت تو ہے مگر دنیا بھی تسلط سے نہیں بلکہ اپنے گناہ سے اپنے باطن کی تاریخی اور خرابی اور اپنے گناہ کی سزا سے اگر قوموں کو اس نجات کی ضرورت نہ ہوتی تو کرسپس نہ ہوتا وہ اس لئے آیا کہ مردوں کو زندگی دے ہلاکت میں جانے والوں کچھائے بیماروں کو ٹھیک کرے اور شیطان کے کاموں کو جڑ سے اکھار ڈالے صدیوں سے مسیبتیں اور تاریخ کی بڑھتی جا رہی تھی ایسی بگڑی ہوئی خستہ حال دنیا میں صرف اس کا آنا ہی بڑی خوشی اور روشنی کی امید کی کرن تھا پہلے کرسپس پر ملود مقدس کی زندگی آسانی سے گزاری جانے والی زندگی نہ تھی نہ تو پیدائش کے موقع پر نہ نوزائدگی میں اور نہ بلوغت میں اور یہنا رسول کی معرفت انجیل مقدس کے ابتدائی الفاظی میں اس بات کا ذکر ہے اس درد اور قرب کا بیان جو خدا مجید صلی اللہ مسیح کی زندگی کا نچوڑ ہے لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا یہاں جو یونانی لفظ پہچانا کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب قبول کرنا بھی ہے دوسرے لفظوں میں قلام مقدس یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا نے اسے قبول نہ کیا یہ سایہ نبی کی معرفت یہ نبوت کی گئی کہ دنیا مسیحہ سے حقارت سے پیش آئے گی اور اسے رد کر دے گی اور مسیح کے ساتھ ایسا ہی ہوا وہ یہ سایہ کا مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا مگر یہ زندگی اگرچہ دکھوں بری تھی مگر اس گہری شادمانی سے نہ واقف نہ تھی جو نجات کا کام مکمل کرنے کے بعد اسے ملنے والی تھی کرسپس اصلی اور روحانی خوشی عید کا نشان ہے جس خوشی کا ایلان فرشتوں نے پہلے کرسپس کے موقع پر کیا وہ خوشی ہمارے دکھوں میں قائم رہ سکتی ہے کرسپس ہمارے دکھوں کو فراموش نہیں اور نہ یہ ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ ہم اسے دنیاوی انداز میں منائیں بلکہ وہ یاد دلاتا ہے کہ خدا نے ہمارا دکھ دیکھ لیا اور ہماری مدد کی فریاد کو سن لیا اور وہ ہمیں چھڑانے کے لیے خود آ گیا کرسپس خوشی اور تابناکی کی زمانت نہیں دیتا مگر اس وائدہ کی یقین نہانی ضرور کراتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا راستہ کھل چکا ہے یہ ہمیں آنے والی خوشی کا اشارہ دیتا ہے اور اس کے وسیلے ہم اس خوشائند مستقبل کو ایمان کی قوت سے قبول کرتے ہیں یہ خوشی عبدی زندگی میں داخل ہونے کی خوشی اور وہ زمانت ہے جو خدا مجیس مسیح کے وسیلے ملتی ہے اور پھر پالوس رسول کی طرح غمگینوں کی ماند تو ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کرسپس کے موقع پر غم کے بوجھ سے لدے ہوئے ہوں مگر جب ہم اپنی عبدی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں میری طرف سے سارے ہم وطنوں کو چرچ پاکستان کی کلیسیاؤں کی طرف سے کرسپس مبارک ہو موسیقی موسیقی